موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتی ہوں گے آپ سب قیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں کسٹرٹ ویڈ کےک اور جیلی اس کے لیے جو جو چیزیں استعمال کروں گی یہ میں نے کسٹرٹ لیا ہے 3.5 ٹیبل سپون کسٹرٹ لے کے اس کو تھوڑا سا دودھ میں میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے جینی میں نے لیا ہے 1.5 کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ میٹھا بھی نپسان کرتی درمیانہ رکھتی ہیں تو میں نے یہ لی ہے یہ دو میں نے فروٹ کیک لیا ہے ان کو اس میں استعمال کروں گی چھوٹی الائچی تین عدد لے کے ان کو اس طرح میں نے پیس لیا ہے آپ پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں پرش ناریل جونس ہے یہ میں نے 4 ٹیبل سپون لے لیا ہے ملک یہ میں نے 1 کلو لے لیا ہے بادام یہ بارہ بادام لے کے ان کو اس طرح میں نے کٹ لیا ہے جیلی یہ تین کلر میں میں اس کو استعمال کر رہی ہوں فلیور میں استعمال کر رہی ہوں بنانا سٹرگبری اور اورنج یہ تینوں میں استعمال کر رہی ہوں اب ہم اپنی اسپی کو شروع کرتے ہیں اب میں نے یہ ملک ٹال دیا ہے اس کو اچھی طرح میں گرم ہونے دوں گی اس کے بعد پھر میں جب دودھ تھوڑا سا گرم ہو جائے گے تو اس میں میں یہ ڈال دوں گی یہ الائچی اور ساتھ ہی میں یہ شگر بھی ڈال دوں گی شگر ڈال کے تو اس کو میں مکس کر دوں گی ساتھ ساتھ آپ نے چمچے کو لاتا رہنا جب اچھی طرح اس کو ابال آئے گا دودھ کو تو پھر نیکس ٹیک کروں گی میں ادھر میں نے پانی رکھ دی ہے ایک کپ پانی میں نے لیا ہے جیلی بنانے کے لیے جب اس کو اچھی طرح ابال آ جائے گا پانی کو اس میں پھر میں جیلی ڈالوں گی پانی کو اچھی طرح ابال آ گیا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی یہ جیلی میں پورا پیکٹ بنا رہی ہوں جیلی کو ڈال کے تو اس کو اچھی طرح ہم پکنے دیں گے میں لاتی روں گی ساتھ ساتھ جب یہ تھوڑ اسی گاڑی ہو جائے گی تو اس کو میں برطن میں ڈال کے تھنڈی کا لوں گی اسی طرح میں دوسری بھی بنا لوں گی جیلی، سٹوبری اور اورنج کی بھی دودھ کو اچھی طرح ابال آ گیا ہے تو اب اس میں میں کسٹڈ ڈال لوں گی کسٹڈ کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈالنا اور ساتھ ساتھ اس طرح آپ نے ہلاتے جانا ہے روکنا نہیں ہے اس کو پھلے میں آپ اس کو سلو کر دیں پانچ منٹ اس کو پکا کے اس میں میں یہ ناریل ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہ بادام تھوڑے سے میں ڈکریشن کے لئے چھوڑ دوں گی باقی اس میں میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میڈیوم فلیم پہ میں کم سکم داس میٹ میں پکاتی رہوں گی اس کو میں نے بہت تھک بھی نہیں کرنا اور بہت تھن بھی نہیں رکھنا بہت تھوڑا اورنج جیلی میں میں نے ڈالی ہے اس کو میں بنا رہی ہوں اور یہ جو تیسری یہ سٹوڑری والی ہے اس کو میں بنا رہی ہوں جیلی کو یہ ریڈی ہوگی تو اس کو بھی پھر میں اس کو بھی پھر میں استعمال کروں گی اب اس ڈش میں میں کسٹڑ کو کرنے لگی ہوں ریڈی تو آپ کو بتاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کسٹڑ کو نیچے ڈش کے اس طرح پھیلا لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طرح پھیلا لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اب اس کے اوپر میں یہ کیک کو رکھ دوں گی اس کے اوپر میں اس کے اوپر میں اس کے اوپر میں کیا اور پھر اس کے اوپر میں کسٹڈ ڈالوں گی یہاں پہ ایک اور رکھ دیتی ہوں ساری جگہ فیل ہو جائے اور پھر اس کے اوپر میں اس کا کسٹڈ ڈال دوں گی کسٹڈ سارا پھیلا کے اب اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی میں کوکونٹ کو ساتھ ہی تھوڑے سی بادام یہ جو جیلی ہے وہ ہم نے لگانی ہے یہاں پھر آپ نے اس طرح آپ نے جگہ پہلا دینایا کہ اسی طرح جو اورنج کلر کی ہے اورنج جیلی اس کو ہم ڈال دیں گے کافی تک ہوئی ہوئی ہے اس لئے یہ سپون سے اتر نہیں رہی پرفیکٹ بنی ہوئی ہے اور جو یہ رید ہے سٹرابری والی یہ نہیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہر کچھ ہر کچھ ہر کچھ ہر کچھ کچھ کریں سارا اس طرح پھلا لیں گے جتنی بھی آپ لیر لگا سکتے ہیں کیک کی میری یہ ڈش ہے اس میں میں صرف ایک ہی لگاؤں گی کیک کی لیر اس طرح آپ نے ساری پسٹرد ساری جگہ پہ ڈال دینا ہے پسٹرد ساری جگہ پسٹرد ساری جگہ پھلاو کبھلا Colombia مسمحے میں میں مزید کچھ پسٹردوں گی اب یہ جیلیں اس طرح ہم نے لگا دینے یہ ساری طرف بہت ہی مزے کا اور یہ سمپل ہے اور وہ جلدی بن جاتا ہے اور یہ اورنج کلر کیس کو بھی سیتھ رہا ساری طرف میں کر دوں گی ڈال دوں گی ریڈ سٹرابری والی اس کو بھی لگا دیں گے اسی طرح میں اس کو اس طرح لگا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے جس طرح بھی ڈیزائن بنا لیں مجھے اس طرح اپسان دے مجھے اس طرح مجھے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کار دوں گی سپرنگل اگین اس کو کوکونٹ کو تھوڑا تھوڑا اس طرح کار دوں گی اور ساتھ ہی یہ باداں یہ ڈال دیں گے مجھے آپ اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں مجھے یہ دونے چیزیں پسان دے اس لئے یہ میں ڈال رہی ہوں یہ ہمارا ریڈی ہو کے کسٹڈ یہ ہمارا کسٹڈ ہمارا ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پساند آئے گی میری ویڈیو پساند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملے اللہ حافظ رکھو چیزا ملآرم موسیقی